سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے ہم اپنی جان کے دسمن کو اپنی جان کہتے ہیں ہم اپنی جان کے دسمن کو اپنی جان کہتے ہیں اور محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں تو ہلو مائی فرینڈز کیسے آپ سب آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک پویم پڑھنے جا رہے ہیں جو کی سر والٹر سکوٹ کے دورہ لکھی گئی ہے اور اس پویم کا نام ہے مائی نیٹی بلینڈ جو کی میں نے گل مہر کلاس ایٹ سے لیا ہے میں اس پویم کی سمری کو میں اس ویڈیو میں بنانے والا ہوں یہ پویم کافی دیش بھکتی سے جڑا ہوا ہے کافی پیٹریوٹک پویم ہے اسی لئے میں نے اس ویڈیو کی شروعات بلکل الگ طریقے سے کی ہے آپ کو کیسا لگا آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے گا تو چلیے اس پویم کی سمری کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کرتے ہیں یہ جو ہمارا پویم ہے مائی نیٹی بلینڈ وہ سر والٹر سکوٹ کے دوارہ لکھے گئے کئی سارے دوسرے پویم کے جیسا ہی ہے جو کی ان کے سکوٹ لینڈ کے پراتی ان کے گہرے پریم کو ان کی گہرے پیار کو درساتا ہے دکھاتا ہے کہ سکوٹ لینڈ سے ہمارے آرثر سر والٹر سکوٹ کتنا پیار کرتے ہیں جو کی ان کی ماتری بھومی ہے ان کا نیٹی بلینڈ ہے The first few lines pick up on this theme by arguing that there can never be a man with soul so dead that he is not able to wholeheartedly love his native land اس قویتہ کی پہلی کچھ پنگتیاں اس بسہ پہ ہمارا دھیان آکر صد کرتی ہیں کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی آدمی اپنی روح سے اپنی آتما سے اپنی سول سے اتنا مردہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے نیٹی بلینڈ سے اپنی ماتری بھومی سے wholeheartedly پورے دل سے پورے من سے پیار نہ کرے اگر کوئی انسان کہے کہ اسے اپنے دیس سے اپنی مٹی سے پیار نہیں تو سمجھ جاؤ وہ انسان نہیں ہے وہ مر چکا ہے وہ مرتا ہے وہ dead body ہے وہ loss ہے In contrast A man who feels for his country gets praise everywhere he goes اب یہاں پہ ہمارے آتھر کہتے ہیں کہ اس کے بالکل علٹ اس کے بالکل علٹ ایک ایسا انسان جو اپنی دیس کے لئے فیل کرتا ہے جو کہ اپنی country کے لئے اپنی نیٹی بلینڈ کے لئے محسوس کرتا ہے وہ جہاں کہیں پہ بھی جاتا ہے اس کی پرسنسہ کی جاتی ہے لوگ اسے سممان دیتے ہیں لوگ اسے praise کرتے ہیں Minstrels honor him with all pleasure اور جو minstrels ہوتے ہیں وہ بڑے ہی من سے بڑے ہی خوشی کے ساتھ اس کا سممان کرتے ہیں Even after his death he is remembered یہاں تک کہ اس کے موت کے بعد بھی اس کے مرنے کے بعد بھی اسے یاد کیا جاتا ہے His death becomes a day of national mourning اور اس کا موت اس کی مرتیو راستریس سوک کا ایک دن بن جاتا ہے جس دن وہ مرتا ہے یا جس دن مرا ہوا ہوتا ہے ہر سال اس دن کو شوک منایا جاتا ہے دیس اسے یاد کرتا ہے The person who has no patriotic feeling for his nation اب یہاں پہ ایک ایسے انسان کی بات کی گئی ہے جس کے پاس اپنے دیس کے لیے کوئی بھی patriotic feeling نہیں ہے اس انسان کے پاس دیس بھکتی کی کوئی بھی feeling نہیں ہے اس کا کیا ہوگا تو یہ blue line میں بتائے گیا ہے The person who has no patriotic feeling for his nation might be proud of his name and earned high titles of fame and position تو ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے پاس patriotic feeling نہ ہو اس بھکتی کی feeling اس کے پاس نہ ہو اور بھلے ہی وہ کتنا بھی نام کمالے بڑے بڑے اوچھے پدوں پہ چلا جائے اوچھے اوچھے titles مل جائے اس کو اس کو سماج میں fame مل جائے وہ position حاصل کر لے لیکن پھر بھی اس کا کیا ہوتا ہے His wealth might be boundless بھلے ہی اس انسان کی سکتیاں I mean اس کے wealth اس کی طاقت اس کا دھن اس کی سمپتی اتھا ہو اسمیت ہو ان سبھی چیزوں کے باوجود in spite of these high titles in spite of these high titles power and money his rest soul will be concentrated all in himself تو یہاں پہ بتائے گیا ہے کہ ایک ایسا انسان جو کی دیش بھکتی کی بھاونہ نہیں رکھتا ہے دیش سے پیار نہیں کرتا ہے بھلے وہ چاہے جتنا دھنی ہو کتنے بڑے بڑے پوسٹ پہ چلا جائے اس کی position سماج میں community میں چاہے جو بھی ہو لیکن ان سبھی چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی اس کی جو دکھی آتما ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں سمٹ کر کے رہ جاتی ہے اس طرح کے جو انسان ہوتے ہیں وہ اپنی پرسدھی کو کھو دیتے ہیں جو اتنے فیمس ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں ایک دن ان کی پہچان ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس طرح سے دو بار مرتے ہیں دو بار کیسے مریں گے ایک بار تو وہ مر گئے اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا ایک بار ان کا نام بھی جو ہے اس دنیا سے مٹ جائے گا انہیں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا ایک سمائے آئے گا جب اس کا سریر اور اس کی آتما مٹی میں مل جائے گی کوئی بھی اس کے لئے روے گا نہیں کوئی بھی اس کے لئے روے گا نہیں کوئی بھی اس کا سمان نہیں کرے گا اور سنگ پریزز فور ایم اور کوئی بھی پرسند سا اس کی نہیں کرے گا یا کوئی بھی اس کی گنگان نہیں کرے گا تو یہاں پہ ہمارے آتھر کہتے ہیں کہ جب ایک دیس بھکت مرتا ہے جب ایک دیس بقت مرتا ہے تو دیس اسے ہر سال یاد کرتا ہے دکھ مناتا ہے سوک مناتا ہے لیکن جب ایک ایسا آدمی مرتا ہے جس نے دیس کیلئے کچھ نہ کیا ہو یا اس میں دیس بقتی کی بہاونا نہ ہو تو اسے کوئی بھی یاد نہیں رکھتا تو یہ مائنیٹیو لینڈ کی سمبری رہی اس کو میں نے کیسے ایکسپلین کیا ہے آپ لوگ مجھے نیچے کومنٹ سکسن میں ضرور بتا سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور موسٹ ایمپورٹنٹلی چینل پہ نئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے چپٹر کے ساتھ اب تک لئے بابائے